حکومت کا اسکولز اور کالجز دوبارہ بند کرنے پر اتفاق نہیں ہوا ہے اسکول یا کالج میں کم از کم دو کیسز بینچ مارک قرار دے دیے گئے دو کیسز سامنے آنے پر پانچ دن کے لیے کالج بند کیا جائے گا مسید کیا حکمت یامنی ترطیب دی جا رہی ہے کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا اس صورتحال کو جانگی ریحان گل سے جی ریحان بتا ہی گا جی آج یہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ان سی او سی کا اجلاس ہوا تھا جس میں چاروں صبحوں کے سیکرٹی تعلیم نے شرکت کی تھی جس میں کرونا کے صورتحال کا اجازہ لیا گیا اور اس میں یہ تفاق کیا گیا کہ سکول اور کالجز بند نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کے لیے دو کیسز کا بینچ مارک مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی سکول یا کالج میں دو کرونا کے کیسز سامنے آتے ہیں تو صرف اس سکول یا کالجز کو پانچ دن کے لیے بند کیا جائے گا اور بقاعدہ کسی لوگ ڈاؤن کی تجویز سامنے نہیں آئی ہے اس کے علاوہ سورتحال کا اجازہ لیتے ہوئے یہ بھی دیکھا گیا کہ پنجاب کی سورتحال سندھ اور دیگر صوبوں سے بہتر ہے اس لیے جو پرائمی سیکشنز ہیں وہ بھی روٹین کے مطابق کھولے جائیں گے جو پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیس سکولوں کے پرائمی سیکشنز کھولے جائیں گے اسی فیصلے پر کار بت رہا جائے گا اور یہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور مزید تیس ستمبر کے بعد پھر ایک میٹنگ بلائی جائے گی جس میں آئندہ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایک اور میٹنگ بلائی جائے گی جس میں آئندہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ریحان یہ بتائے گا کہا یہ جا رہا ہے دو کیسز کالج اور یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس لا تعداد ہوتے ہیں تو دو کیسز ریپورٹ ہونا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے گورنمنٹ کی جانب سے یہ بھی ایک احران کنول دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ دو کیسز کو بینچ پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ خود گورنمنٹ کے بیانات سامنے موجود ہیں کہ اگر ایک کیس بھی خدا نخواستہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ محلق ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کیسز سے بہت زیادہ پھیل سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو بینچ مارک یہ رکھا گیا ہے جو آج کی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ دو کیسز دیکھے جائیں گے اور پھر ایک اور بھی اس میں حران کن بات ہے کہ کرونا کے جو شیٹ ٹائم ہے وہ پندرہ دن کا رکھا جاتا ہے کہ پندرہ دن میں وہ پیشنٹ اس کے سامنے آتے ہیں یا اس کی کلیرنس ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹائم پانچ دن کا رکھا گیا ہے کہ دو کیسز سامنے آنے پر پانچ دن کے لئے تعلیمی دارہ پانچ دن کے لئے رکھا جائے گا جبکہ ویسے ہمیشہ سے جو پہلے دن سے بات سامنے آ رہی ہے کہ کرونا کے لئے پندرہ دن کا ٹائم لیمٹ رکھی گئی ہے اب یہ حران کن سائس لائے کہ تعلیمی داروں کو لے کر گورنمنٹ کی اپنی پالسی میں اور ان کے بیانات میں تضاد سامنے آتے ہیں ٹھیک ہے ریحان گل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا زاہر شادری صاحب آپ بتائیے گا کہ طالب علموں میں جس طرح سے کرونا کیسز سامنے آتے چلے جا رہے ہیں تو محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کیا اس حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لئے مشتر کا حکمت عملی تیار کر رہی ہے جی بلکل اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک صورتحال جو ہے وہ اس میں کوارڈینیشن کا بہت زیادہ فقدان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جس طرح ابھی آپ کو ریحان گل نے بتایا کہ جو دو کیسز ہیں ان کے پوزیٹیو آنے پر ہی کسی انسٹیوشن کو بند کیا جا سکتا ہے تو ایک کیس سامنے آنے پر بھی کرونا جو ہے وہ فردر اس انسٹیوشن میں جو ہے وہ پھیل سکتا ہے کیونکہ سٹوڈینٹس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرنا ایک بہت ہی مشکل عمر ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ سیکنڈری لیول جو ہے جو سکول کے بچے ہیں ان میں سب سے زیادہ اب تک کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونا ہے کالجز میں یہ کم ہے یونیورسٹی میں بلکل اس کے نسبت کم ہے کیونکہ جو بڑی کلاسز کے سوڈینٹس ہیں وہ کسی حد تک پھر بھی اس جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کر سکتے ہیں تو یہ دو کیسز کے بعد کسی تعلیم ادارے کو بند کرنا اور صرف پانچ دن کے لیے بند کرنا یہ انتہائی موزیکہ خیز صورتحال ہے اس کی کوئی سائنٹیفک ہیلتھ اور محکمہ تعلیم کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں جن کی جانب سے یہ پالسی وضع کی گئی ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن دینے کے نہیں دے سکے کہ پانچ دن بند کرنے سے کیا بہتری آ سکتی ہے کیونکہ پندرہ دن کا انکوبیشن پیریڈ ہے اور طبی باہرین اس بات پر بار بار زورت دے رہے ہیں کہ اس صورتحال کو دیکھا جائے بہت کلوزلی مونیٹر کیا جائے اور جہاں پہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں کیس رپورٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو جو ہے کوئی شٹ ڈاؤن کیا جائے اور اس کالجز اور سکولوں کو کھولنے کے حوالے سے جو اب تک ہی پالیسی ہے اس پر بھی نظر سانی کی جانی چاہیے خواہ اس میں جو ہے وہ بچوں کو کلاسز میں بہت ہی کم تعداد میں بلایا جائے اس کے علاوہ بہت زیادہ تمام کلاسز کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نہ بلایا جائے مختلف جو اس حوالے سے آ رہا ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ انشور کیا جائے کہ کسی بھی طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ اور خاص طور پر کرونا اگر پوزٹیو آتا ہے تو اس کا سپریٹ جو ہے وہ ہر ممکن حد تک رکا جا سکے کیونکہ یہی تعلیمی اداروں سے یہ طالب علم جب کرونا پوزٹیو ہوں گے تو یہ نہ صرف جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر اس کے سپریٹ کا باعث بنیں گے بلکہ اپنی فیملی میں بھی یہ بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس سپریٹ کر سکتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ فردہ ٹرانسپیٹ ہوگا جس سے دوبارہ ایک خوفناک اور ایک انتہائی تشویشناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹرز آئی چوئی صاحب ہم ایسد موجود تھے ریحان گل نے ہمیں تفصیلات سیاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ